جہن جہ بھارت ایک مثال بن گئی ہے تو ہم جانیں گے لوگوں سے یہ سمان سمارو کیوں آپ کا نام کیا ہے یہ سمان سمارو جو آپ نے آئے اس کے پیشے کیا مقصد ہے میرانا جی سنوہ جی وراد پا جی جو دے کرونا ماہر دن ہر بندین آل جڑے ہوئے جتو مرجی لے آگے ہر بندین لوڑ بند ہیں انہوں نے سوا کیتی ہے انہوں نے بہت شکدار ہی کردے ہیں جی انہوں نے انہوں نے کہا کہ وارڈ مستہتر کے وراد دے ہوگا نے بہت سیوا کی ہی لوگوں کی تو اور ہم اور بھی لوگوں سے جانیں گے آپ کا نام کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ملندہ سے گئے پی جی میرا نام جی میں کی تانو پیدا ہے کہ کرونا وائرس جڑی بماری ہے انہیں پورے ورڈ دے اپنا پیار پشا رہا تھا تے آج تو دو مینے پہلا جو دو کر رہا ہوں کوئی بھی باہر نہیں نکلتا سی یہ ہڈے کونسا سا بھگرار دے ہوگا جی کر کر جا گے نا نے اپنا سارا نو جو بھی اپنا راشن پانی جس بھی چیزی لوڑ سی ہو دیتی کسے بھی وارڈ دے ہوئے چھے آئی تک کسے بھی وارڈ چھے کوئی سینٹیجنی ہے نا پان پان شیشے وارڈ اینہ وارڈ میں جو سینٹیجنی کراتا ڈاہ تو بھی یارانا ماسک ونڈے نے ساڑھے لاکھ کے دے ہوئے چھے شوٹے بچیاں نو کتابان ونڈیاں کر کر جاگے لوکان یہ مشکلہ سوڑ گے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ گھر کر جاکے مشکلے سینٹیجنی میں بتا دوں کہ یہ ویدھاک ڈاکٹر راج کمار ویرکا کا یہ ویدھاان سوا چھتر ہے اور پارشد ویرات دیوگن جی کیا خوبی ہے کیا آپ لوگوں آپ کا بھی انہوں نے ناجیس طرح ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر تو ایسی کوئی خوبی نہیں ہے یہ ان کا بڑپن ہے سب کا کہ یہ اس طریقے سے سممان دے رہے ہیں اصل میں سممان کے جو حق دار ہیں وہ ہمارے ٹیم کے وولنٹیر ہیں منویندہ سنگھ، ہیپی جی، کمل جی، یہ مونی پار کے جو ٹیم میمبر سارے ٹیم میمبرز یہ ہر فرنٹ پہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں پہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی دیر تک اس کے ساتھ ایک اچھی ٹیم نہیں ہوتی یہ اس سارے سممان کا جو شرے ہے یہ سارے کام کا شرے ہے میں اپنے ٹیم میمبرز کو دیتا ہوں اور میں اس موقع پہ یہ بتانا چاہتا ہوں وارڈ نمبر سیونٹی سیون میں یہ ٹیم کی ہیلپ کے ساتھ ہم نے اپروکسیمیٹ چوبیس سو یا پچیس سو کے آس پاس جو اناج کی کٹس ہیں، راشن کٹس ہیں وہ الگ لگ جگہ پہ اوپر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اس کے لیوہ نہیں مہین ہم نے دو دن پہلے شروع کی ہے جہاں پہ نوٹ بکس بغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جتنی بھی پرابلمز اس وارڈ کے ریزیڈنٹس کو آئیں گی میں میڈیا کے مادیم سے یہ بتانا جاتا ہوں چاہے کوئی میڈل کلاس والا ہے چاہے کوئی لور کلاس والا ہے کوئی بھی انسان ہے، ریزیڈنٹ ہے ہماری ٹیم کے ولنٹیرز کا نمبر یا میرا کونٹیکٹ نمبر 750841111 کسی بھی ٹیم 24 گھنٹے ہم سے کونٹیکٹ کر کے اپنی سمسیہ کو بتا سکتا ہے میں یہ شواسند لواتا ہوں کہ اس کی ہر سمسیہ کا سمادان ہم دور سٹیپ کے اوپر کریں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وارڈ نمبر 77 میں ہمارے کانسلر جو ہیں ہماری ماتا جی شریف متی اشاہ دیوگن جی اور ان کے جو سپوتر ہیں ہماری سینئر کانگرسی لیڈر ورات دیوگن جی کے کہنے پر ہم نے پہلے بھی اپنی جو یہ ہمارا گروپ ہے مونی بارک جاگرن گروپ ہے ان کے جو پردان ہے اپی پردان جی ان کی دکستہ میں ہم نے پہلے بھی یہاں پر 200 کٹ پہلے بھی ہم نے یہ لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ کی ہے اور آج بھی ہم ایک سو کٹ جو ہے وہ جورتمند لوگوں کے لیے جو جروری سمان ہے وہ آج ہم دے رہے ہیں یہ سب کچھ ہم ہم ورات دیوگن جی کی یوگ اگوائی میں کر رہے ہیں اور ہم سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جتنے بھی کوئی سوسائٹیز ہیں یا کوئی انجیوز ہیں یا جیسے بھی کوئی دھانی سجن ہے ہم ان کو یہ بولنا چاہتے ہیں ہی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ باہر نکلیں اور جو سمال سیوہ میں آج جو لوگ یوگدان پا رہے ہیں ہر ایک کو اس کے لیے یوگدان پانا چاہیے بہت بہت دھنیواز بڑی بات کی علاقے کا جو پارشد ہوتا وہ مکھیا ہوتا ہے اور مکھیا کا کام ہے سکھ دکھ میں ساتھ دینا تو یہ کہیں نہ کہیں کا بڑپن بھی ہے لوگوں کا پیار بھی ہے جس طرح یہاں پہ آج ان کا ابhinندر کیا کہ میں سمجھتا ہوں بہت کم سیاسی نیتا ہوتے ہیں جن کا ایسا ابhinندر کیا جاتا ہے سماس سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے تو آج ہم ایسے چھوٹے بچوں سے ملا گئے جو کی سمان باٹنے کے لیے جو پیکنگ کرتے ہیں جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں آج ان کا بھی سمان ہوا ہے وارڈ نمو 77 میں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کیا نام ہے آپ کا دیپ دیپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو تو جو سمان باٹا جاتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہو پیکنگ کرتے ہو کیسے کرتے ہو دن کو کرتے ہو رات کو شام کو شام کو کرتے ہو آپ کا نام کیا ہے ساغر ساغر جی آپ کیسے پیکنگ کرتے ہو دن میں کرتے ہو رات میں کرتے ہو تو اس سارا سامان کی پیکنگ آپ ہی کرتے ہو سامل کے کونسے کلاس میں پڑھتے ہو تو یہ چھوٹے جوڑے بچے ہیں جو سامان کی پیکنگ کرتے ہیں اور یہ سامان لوگوں کو جن جرود مند لوگوں کے گھر دک پہنچایا جاتا ہے تو آج بار نمو 87 میں ان چھوٹے نائکوں کا سامان کیا ہے تو سر یہ جو سامان آج آپ نے کیا ان چھوٹے جوڑے بچوں کا ان کی ٹیم کا تو یہ بچے آپ کے والنٹیئر ہیں کیا یہ ہمارے ٹیم کے وہ والنٹیئرز ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کے جب بھی کسی شاپ سے ہمیں سمان آ جاتا ہے تو ان کی جب کیسے کیسے پیکنگ کرنی ہے چاول کیسے پیک کرنی ہے الگ الگ چیزیں کس طریقے سے پیک کرنی ہے یہ وہ والا کام کرتے ہیں اور ساتھ میں بانٹنے کے لیے بھی یہ ہمیں اتنا ہی سیوگ کرتے ہیں جب ہمارے آفیس میں کوئی آ جاتا ہے ہم ان کو فون کرتے ہیں جو اسی ٹائم کھڑے ہو کے جو اس کی کٹ بنتی ہے وہ دیتے ہیں اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں مارا مونی پارک ایریا میں جو جاگرن کلب ہے منویندر سنگھ ہے پی جی چند جی یہ سارے انہوں نے آج ہمیں سو کٹ سپیشل جو میڈل کلاس فیملیز ہیں جہاں کوئی بھی جرورت مند پروار ہیں ان کے لیے سو کٹس انہوں نے ہمیں تیار کر کے دی ہیں ان کے اندر دیکھئے ہر ایک چیز اویلیبل ہے نیوٹری ہے چاول ہے نمک ہے تیل ہے مسالے ہیں سابون ہے ہر ایک چیز ان ٹیم میمبرز نے ہمیں دی ہے میں جی میسج دینا چاہتا ہوں ہر ایک اس سکشم بیقتی کو جو مل کے آج کی ڈیٹ میں جہاں پہ پیٹمک فیلی ہوئی ہے ہر ایک پرسن کی جو جرورتیں ہیں ان کے لیے سیوہ بھاونا کے ساتھ جو ہے جرورتیں پوری کرنے کے لیے سیوگ دے سکتا ہے وہ ضرور سیوگ کرے تو یہ تھے ویرات دیوگن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح یہاں پہ راشن ویترن سماروں جو کیا جاتا ہے آجود کیا جاتا ہے اس کے یہ ہیرو ہیں اور یہ پوری ٹیم ہے جو اپنے پیسوں سے اپنے جیب خل سے آج ایسی سپیشل سوکٹے دی ہیں وارڈمستہتر کو وہاں پہ باٹنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے بہت پریڑنا بھری یہ خبر ہے اور عام لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے جس طرح یہ پوری ٹیم آگے آئی ہے تو آپ دیکھ رہے تھے لائی بھارت دیکھتے رہے لائی بھارت جائے ہند جائے بھارت شنکر مالی رام کےڑیا جی نے اور پکی فلو دی پوری ٹیم نے انیسیٹیو لیا ہے